بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ہے آج ہم بنائیں گے دامپخت یہ بہت ہی پاپولر ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور یہ اکثر ریسپی جو ہے وہ مٹن میں زیادہ تر بنتی ہے ہم اس کو ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آج بیف میں تو بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ پروسس ہے اس کا آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں بیف میں ٹرائی کر رہے ہیں تو بیف میں سب سے پہلے یہ چربی والا گوھٹ جو ہے سب سے نیچے یہ ڈالیں گے باقی گوھٹ اس کے اوپر لیسن اور ادرک کا پیس جو ہے وہ اور کچھ پیاز ہم شامل کریں گے بڑے پیسز رکھنے پیاز کے نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ہلڈی پاوڈر لال مرچ تھوڑی سی اور کالی میٹھ یہ شامل کریں گے دادر مرچ بھی شامل کریں گے ٹماٹر بڑے سائز میں تو اس ریسپی میں کٹنگ جو ہے وہ بہت اہمیت رہتی ہے اور کٹنگ جیسے کہ ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے ٹماٹر اور آلو اس میں ضرور ڈالتے ہیں وہ بھی اسی کٹنگ کے اس چیز کا تھوڑا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو کٹنگ ہے اس کی یہ اس کا اہم حصہ ہے اس ریسپی کا کٹنگ اسی طریقے سے کرنی ہے کشک دنیا تھوڑا سا دردرہ سا یہ شامل کریں گے کچھ ثابت زیرہ تھوڑا سا اور ایک دو لونگ ہے اس میں آلو بڑے سائز کے اور ان کے چھلکے نہیں اتارنے ابھی اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی اقریبا ایک پیالہ سبز مرچ یہ بھی تھوڑی سی ہم شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل بھی جائے گا اور گندم کا آٹا جو ہے اس کو گوند لینا ہے اور اس کی سائیڈوں پہ یہ لگا دیں گے سائیڈوں پہ آٹا لگا لیے گندم کا گوند کے تب ہی اسے سہی طرح کر دیں گے بند تاکہ اس کی جو باہر وغیرہ وہ باہر نہ نکلے ایسے تھوڑا پریس کر لیتے ہیں تو آٹا لگا کے اس کو سہی طرح ہم نے ڈککن دے دیا ڈام دیا اوپر سے تو ابھی اس کے اوپر ہم تھوڑا وزن رکھ دیں گے تقریبا دو سے سوا دو گھنٹے کے بعد اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اور آگ بہت زیادہ تیز نہیں لگانی میڈیم آنچ رکھنی ہے انشاءاللہ بہت ہی مزے گا بننے والا ہے دمپخت ہمارا اور ہم بیف میں سے ٹرائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت مزے گا بنے گا اسی پروسس سے گراب بنائیں گے دمپخت ہمارا ہے اور ہم لوگ ساتھ سالات بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ کوئی پروسانلہ 手zu موسیقی 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 تو پچھلی گرمیوں میں ہم یہاں پہ کچن بنانے کا سوچ رہے تھے مٹی کا کچن تو وہ نہیں بنا سکے کسی وجہ سے مکانوں کا کام سٹارٹ کر لیا ہوا تھا ابھی انشاءاللہ اس دفعہ یہاں پہ مٹی کا کچن بنانے کا بھی ارادہ ہے تو ابھی ہم لوگ ایک ڈیڑھ اپتے میں شروع کریں گے یہاں پہ اور گھر کا کام بھی ختم ہونے والا ہے اور گھر میں بھی ایک مٹی کا خوبصورت سا کچن انشاءاللہ بنائیں گے آگ جو ہے وہ ہم نے میڈیم رکھی تھی تیز بلکل نہیں کی میڈیم پہ اس کو دو گھنٹے لگائے ہیں بسم اللہ الرحمان کافی گھرم ہے بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان آٹا جو ہے اس کو اتار لیں گے بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان والحمدللہ ہمیں تھوڑا سا شوربہ بنانا تھا اس کا اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو اگر آپ چاہیں پانی نہ ڈالنا تو پھر بھی یہ بہت ہی اچھا بن جاتا ہے لیکن پھر یہ تھوڑا سوکا رہ جائے گا اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا الحمدللہ دیکھیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے اس میں ہالوگی ہوئی ہیں پسا ہوا گرمسالہ بلکل تھوڑا سا اور سبزدنیاں سبزدنیاں آپ کی مرضی ہے اگر آپ نان ڈالنا چاہیں تو نان ڈالیں ہم بلکل تھوڑا سا اس میں سبزدنیاں جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلڈا ساتھ اور ساتھ جو بڑا طواعت ہے جسے لو بولتے ہیں اس کی روٹیاں ہیں اور ساتھ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ حافظ موسیقی